موسیقی 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 بھی ہیں اور یاسر صاحب کی وہ میسیز بھی ہیں بہت اچھی ڈریسنگ بھی کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی وہ اپنی ڈریسنگ کی وجہ سے دونوں میاب بیوی جو ہیں وہ ٹرول ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں یاسر جو ہیں انہوں نے شورٹ نکر پہنی تھی جس پہ لوگوں نے ان کو کافی ٹرول کیا تو آپ کی بار ندا یاسر کو کیا ٹرول سوشل میڈیا پر لیکن اب کی بار وہ خاموش نہیں رہی زیادہ تر وہ ٹرولنگ کی اوپر اپنا ردعمل نہیں دی لیکن اس بار ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنا ردعمل دے دیا کیا ردعمل دیا وہ بھی آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور تیسری جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے وہ جناب علی ایک باپ کے حوالے سے ہے جس نے محض اس بات پر کہ اس کی بیٹی نے دوسری ذات میں شازی کیوں کی اپنے تمام گھر والوں کو مار کر اپنی بھی جان لے لی خود بھی خودکشی کر لی اور اب آپ کہیں گے کہ ان تینوں خبروں کا آپس میں کیا ربط بنتا ہے تو ربط بنتا ہے ربط اس طرح سے بنتا ہے کہ ہ ہمارے معاشرے میں برداشت کی شدید کمی ہوتی جاری ہے ادم برداشت جو ہے نا وہ ہماری چیزوں میں رشتوں میں بہیورز میں اس قدر امبالنس پیدا کرتا ہے فار اگزیمپل اگر ہم بات کریں پہلی خبر کی تو جناب علی آپ دیکھیں کہ ریشم میرا اور ریما پوری پوری زندگی انہوں نے فلم انڈسٹری میں کام کیا کئی کئی سو انہوں نے فلمیں کی لیکن جناب انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کو ٹولریٹ نہیں کیا کبھی ایک دوسرے کے بارے میں برداشت نہیں دک کبھی ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کیا ساری زندگی ان کی رائیولری سٹارٹ رہی ایک دوسرے کو نمبر بن کی دوڑ میں یہ برا بھلا کہتی رہی اور اب جب یہ تمام اگرکارہ ہیں جو ہیں وہ ایجٹ ہو گئی ہیں اب ان کو فلم انڈسٹری میں کوئی نہیں پوچھ رہا یا ان کو کام نہیں مل رہا تو اب یہ بہت پیار سے ایک دوسرے کو ملتی ہیں اور کیسے ملتی ہیں آئیے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے ملتی ہے آپ کی ملتی ہیں اور بہت پیار سے ہار ہے آپ کا دیکھئے کو بھی بھی کر سکتے ہیں ایسی یہ تو بہت ہی خوبصورت بات گئی آپ نے کہ پیار کے اظہار تو واقعی ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں ہار وقت کر سکتے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا پورت thank you so much I love you I love you more my sister please thank you itna پیارہ اظہار جو ہے پیارہ کبھی کسی نے کیا نہیں میرے ساتھ میں سے میرا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں میں ہوں نا thank you so much میں ہوں نا جی تو آپ لوگ نے دیکھا کہ والنٹائنز ڈے پہ اداکار امیرہ جو ہے وہ پہنچ گئی جناب ریشم صاحبہ کے گھر اور انہوں نے ان کے ساتھ کیے محبت کے جذبات کے ورڈز ایکسچینج اور جناب مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں بڑی اچھی بات ہے دیر آئے مگر درست آئے مگر یہ ہے کہ کاش پہلے آپ لوگوں کو کوئی چیز کا خیال آتا کیونکہ پہلے تو یہ ہیروینز جو ہیں یہ اداکارائیں ان کی ایسے ایسے لڑائی ہوتی تھی کہ دوسرے کی بال تک نوچتی تھی ہیں اور ایک دوسرے کو مانا شروع کرتی ہیں سٹوڈیو کے اندر آدمی آ کر ان کو چھڑبایا کرتی تھے اور ان کی لڑائی بھی کوئی ایسی لڑائی ہوتی تھی کہ دیسنڈ دائٹ ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی نہیں توں نہیں توں اس اس طرح کر کے یہ لڑتی تھی لیکن بارال اب اگر آئے بھی تو کیا دیر آئے اور کیا درست آئے چلو خیر بارال آگئے تو اسی برداشت کو اگر ہم دیکھیں دوسری طرف تو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرتے ہوئے لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس کو ہم ٹرول کر رہے ہیں اس کے بھی کوئی جذبات ہیں اس کے بھی کوئی خیالات ہیں اس کی بھی اپنی کوئی چوئس ہے جی ہم میں بات کر رہی ہوں ندہ یاسر کی ندہ یاسر جو ہیں جناب وہ جب بھی کبھی سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگاتی ہیں وہ ٹرول ہو جاتی ہیں اور اب کی بار جناب آپ کو پتا یہ ہے کہ جب کوئی مارننگ شو کی ہوسٹ ہوتی ہے تو ان کے کپڑے خود کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈز ان کو اپنے کپڑے جو ہیں وہ سپانسر کرتے ہیں بعض دفعہ تو اداکاراؤں کو یا ہوسٹ وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کل ہم نے کیا پہننا ہے ان کو ان کی ٹیم لاکر کپڑے دیتی ہے ان کو پہننے پڑتے ہیں ان کو انڈورز کرنا ہی پڑتا ہے تو اسی طرح سے جناب نیدہ یاسن نے پہنے اپنی شو میں کچھ اس طرح کے کپڑے اور وہ پنگ کلر کا ایک لمبا سا فروگ تھا جسے انہوں نے پہنا اور بڑے اچھے طریقے سے بہت ڈیسنٹلی میں کہوں گی کہ انہوں نے کیاری کیا کیونکہ جب وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتی یا ان کا کوئی اگر ایسا ڈریس ہوتا تو یقیناً میں سب سے پہلے اس پر تنقید کرتی لیکن بہرحال مجھے بہت اچھا ان کا ڈریس لگا لیکن سوشل میڈیا ٹولرز جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح سامنے آئے ایک آئی ڈی تھی جی نازیا اور نازیا شبیر احمد جی ہاں اور اس آئی ڈی نے میسج کیا کہ اتنی عمر ہو کر بھی ایسے لگنے کی ناکام کوشش کرتی ہے جیسے سولہ سال کی ہو اور نیدہ یاسر جو ہیں ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اس کی اوپر اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے رپلائی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو کیوں برا لگا میری عمر میری مرضی یہ کہا انہوں نے اور جنابی علی جو ہیں نیدہ یاسر انہوں نے موت اور جوابیا اس خاتون کو تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ضرور تنقید کریں لیکن تعمیری تنقید ہونی چاہیے تخریبی تنقید نہیں ہونی چاہیے ایک بندہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیسنٹ بھی لگ رہا ہے پھر اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے یہ تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کا جو بھی خیالہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور پھر بات یہیں پہ آگئی کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جاری ہے اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ اس پورے کانٹیننٹ میں ہو رہا ہے تیسری خبر کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے جہاں پر ایک لڑکی نے اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری ذات کے اندر ایک لڑکے کے ساتھ پسند کی شادی کر لی جس پہ کہ وہاں کا ایک علاقہ ہے بھارت کا تمیل نادو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر وہ جو شخص ہے جو اس لڑکی کا باپ ہے جناب وہ چائے کا ڈھابہ لگاتا تھا چائے کا بزنس کرتا تھا تو جب اس کی لڑکی نے شادی کر لی دوسری ذات میں تو وہ اپنے دولہ کو لے کر چلی گئی کسی دوسرے شہر میں اور جو باپ تھا اس نے پیچھے بیوی کے ساتھ اتنی لڑائی کی اتنی لڑائی کی کہ نہ صرف اس نے اپنی بیوی کو مارا بلکہ اس کی دو بہنیں اور تھی یعنی دو بیٹیاں تھی ان کو بھی مارا اور اس کے بعد اینڈ پر غصے میں آ کر ادم برداشت کے وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بھی مار لیا لیکن وہ لڑکی جس نے دوسری ذات میں شادی کی تھی جو دولہ لے کر دوسرے شہر چلی گئی تھی وہ بلکل محفوظ رہی کیونکہ وہ وہاں نہیں تھی ورنہ وہ شخص جو ہے شاید اپنی اس بیٹی کو بھی مار دیتا محض صرف اس بات پر کہ اس کی بیٹی نے اس کی پسند سے شادی کیوں نہیں کی اور اس کی بیٹی نے دوسری ذات میں شادی کیوں کی آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر ذات پات کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے محض اس بات کو انا بنا لینا کہ دوسری ذات میں شادی کی ہے یہ دیکھے بغیر کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ خوش ہیں یا نا خوش ہیں اگر نا خوش ہوں پھر تو چلو ٹھیک ہے آپ کسی کے فیصلے کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بچے خوش ہیں تو آپ محض اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی اس پہ آپ اپنی نا صرف اپنی جان لے لیں بلکہ آپ اپنے پورے گھر والوں کی جان لے لیں کیا یہ بات آپ کو درست لگتی ہے اور کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو برداشت ہے وہ اس کی شدید کمی ہوتی جاری ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجئے اچھا جناب اب ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے عفت عمر کا عفت عمر کافی باغی ہیں اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پچاس برس کی ہو چکی ہیں اور ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو ان کی بردرے کے ایک کٹنگ سیرمینی بھی دکھائی تھی جس میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کیونکی بیٹی اس وقت جو ہیں بائیس چوبیس سال کی ہو چکی ہیں اور وہ خود پچاس سال کی ہو گئی ہیں اس لئے وہ انڈسٹری کو چھوڑ رہی ہیں تو یہ تو چلے ان کا ایک ذاتی اور نجی فیصلہ تھا لیکن اب ان کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جسم ان کی مرضی وہ چاہے پچاس سال کی ہو جائے چاہے وہ ساٹھ سال کی ہو جائے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو یہ کہے کہ آپ ریڈ لپسٹک نہیں لگا سکتے یا آپ اس کلر کی لپسٹک نہیں لگا سکتے اور انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے میرا دل کہتا ہے میں ریڈ لپسٹک لگاتی ہوں میرا دل کہتا ہے میں چھوٹے کپڑے پہنتی ہوں میرا دل کہتا ہے میں بہت ڈھکیے وے کپڑے پہنتی ہوں کسی کا کچھ نہیں لے رہی it's my life and no one has a right to you know discourage me or to criticize me میری زندگی ہے میرا جستہ میں میری مرضی ہے جی تو انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے کپڑے پہنوں میں چھوٹے کپڑے پہنوں مجھے گویندہ کا وہ گانا یاد آیا میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرضی تو عفت عمر تو کھل کے آگئی ہیں جی سامنے پچاس برس کی ہو گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میری مرضی میں کچھ بھی کروں ہاں یہ ان کی مرضی ہے ان کی زندگی ہے لیکن مجھے نا ایک مزاگ تھوڑا سا ہسی اس کو تھوڑا لائٹ موڈ میں کرنے کے لیے مجھے ذرا سوچ رہا ہے کہ اگر کوئی پچاس سال کی عورت ہو کر یہ کہے کہ میں ماتھے پہ بال کٹ کے بیبی کٹ کر کے پھروں گی میری مرضی اور اگر کوئی ایسی عورت جو پچاسی سال کی ہو اسی پچاسی سال کی اور اس کے موں میں دانت بھی نہ ہو وہ مطلب ایک سے بتیسی لگاتی ہو اور وہ کہے میں چاہے گا لگا ہوں میں چاہیے کروں میری مرضی اور بولتے بولتے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایج میں آپ کو اس کے مطابق رہنا چاہے گریس فلی آپ کو بڑھنا چاہے اگر پچاس سال کی عمر میں آپ اٹھارہ سال والی حرکتیں کریں گے تو آئی تنگ وہ سوٹ نہیں کریں گی آپ کی مرضی تو ہے لیکن لوگ آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے یہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی مرضی میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرضی اسی کے ساتھ جناب جی میں یہاں پہ ویڈیو اینڈ کروں یا کہاں پہ ویڈیو اینڈ کروں یہ میری مرضی نہیں ہے کیونکہ یہ میرا چینل نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا چینل ہے تو اب آپ لوگوں کی کیا مرضی ہے اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسیتیں دیے جانے کے لیے میری ساتھ کنیکٹیڈ لانا جتبت بھولیے گا چینل کے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ نکمان